سراؤں کی اولاد تھی تو کیا معنی ہے آل کا آل کا معنی ہے آل کا معنی ہے جماعت آل کا معنی ہے آپ کو آپ کے دشمن نے آل کا بھی معنی نہیں پتا چلنے دیا کہ نبی کی جماعت کو نہ کوئی مانگ لے نبی فرماتے ہیں کل تقیل و نقیل فہوا آلی ہر متقی پرہیزگار میری آل نارے تکویر ہم نے تو آل کا معنی ہے غلط سمجھا اہلِ بیعت کا کیا معنی ہے اہل اہل کا معنی ہے والا بیعت کا معنی ہے گھر والا اہلِ بیعت کا کیا معنی ہے یہ اہلِ بیعت عربی کا لفظ ہے اہلِ بیعت کس کا لفظ ہے عربی کا اور گھار والے یہ اردو کا لفظ ہے گھر والے کس کا لفظ ہے اردو کا اہلِ بیعت کس کا ہے عربی کا جب آپ سے کوئی پوچھے آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے تو مراد نواصہ ہوگا ہوگا بتاؤ تو صحیح ہوگا نواصہ میں آپ سے اردو میں پوچھوں آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے تو مراد بیوی ہو اور جب یہی لفظ عربی میں بولو تو نواصہ ہو نہیں سمجھے میری باہر اہلِ بیعت کا معنی کیا ہے گھر والے اہلِ بیعت کا کیا معنی ہے اہلِ بیعت کا معنی کیا ہے گھر والے اردو میں آپ سے پوچھا جائے گھر والوں کا کیا حال ہے تو مراد ہو بیوی تو جب عربی میں بولا جائے آپ کے اردو کا معنی ہے میں پنجابی میں کہوں اور تیرے کاروالے انگا کی حال ہے تو مراد بیوی ہو میں عربی اردو میں کہوں تیرے گھر والوں کا کیا حال ہے مراد بیوی ہو اور جب میں عربی میں کہوں تیرے اہلِ بیعت کا کیا حال ہے تو اس سے مراد تیرا نواصہ ہو جائے بیویاں نکل جائے عائشہ نکل جائے ہستہ نکل جائے میمونہ نکل جائے زینب نکل جائے اور ام حبیبہ نکل جائے صفیہ نکل جائے جویریہ نکل جائے ماریہ کبتیہ نکل جائے اور اسی آت کا ام المساکین نکل جائے یہ عورتیں ساری نکل جائیں میرے بھائیوں اپنی ان استلاحات کو اور ان بنیادی چیزوں کو درست کرو کہ آلِ رسول کے معنی کا پتہ نہیں اہلِ بیعت کے معنی کا پتہ نہیں اور اس کے علاوہ ایک لفظ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پانچ تن پاک کے سدکے ہماری دخوں کو ہمارے مشکلات کو دور کر دے گا پانچ تن پاک پانچ تن پاک کی اسطلاح کس نے جاری کی کیا اسلام کے اندر صرف پانچ ہی تن پاک ہیں اور کوئی تن پاک نہیں ہے اور تیرے دشمن نے یہ اسطلاح وضع کی کہ پانچ تن پاک ہیں تو نے بھی ساتھ کہنا شروع کر دیا کہ پانچ ہی تن پاک ہیں اور تلاقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اب رسول اللہ کے صحابہ کے ایک لاکھ چتالی ہزار سارے تن پاک پانچ تن پاک کا لفظ آیا تو سنیاں تو اپنے عقیدے کو بھول گیا تیرے دشمن نے ایک لفظے پانچ تن پاک سے تیرا عقیدہ بدل میں کہتا ہوں اس کو بھی چھوڑو اور تیرے تجھ سے تو وہ ملنگ اچھا رہا جو منگتا بن کر تیری بس میں کھڑا ہے اور منگتا بن کر کہتا ہے نظر اللہ میاز حسین وہ منگتا فقیر تجھ سنی سے اچھا رہا کہ جو بس میں کھڑا ہو کر تجھے کہتا ہے نظر اللہ میاز حسین تُو نے یہ نہ سوچا کہ نظر کا کیا معنی ہے نیاز کا کیا معنی ہے تُو نے ان معنوں پہ غور نہیں کیا تُو نے صرف حسین کا نام سنا اسے روپیہ دے دیا اگر تُو اس کے معنے پہ غور کرتا تجھے نہیں پتا چلا وہ تیرے عقیدے پہ چھوڑی چلا کر چلا گیا وہ تیرے مذہب پہ چھوڑی چلا کر چلا گیا وہ نظر عربی کا لفظ ہے نیاز پارسی کا لفظ ہے نظر کا معنی بھی عبادت ہے نیاز کا معنی بھی عبادت ہے وہ کہتا ہے نظر تو اللہ کی ہے نیاز حسین کی ہے یعنی آدھیک عبادت اللہ کی ہے آدھیک عبادت حسین کی ہے اور کلمہ تُو نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائے کوئی نہیں لیکن فقیر تیرے دروازے پہ کہتا ہے عبادت خدا کی عبادت حسین کی چاہیے یہ تھا کہ تیرے عقیدے پہ چھوڑی چلانے کے بدلے تُو اسے دھدکار دیتا اسے نکال دیتا تُو تو اسے رپیہ دے گیا وہ رپیہ بھی لے گیا تیرے مذہب پہ کلھاڑا بھی چلا دو تُو نے سوچا ہی نہیں کہ میرے عقیدے کے ساتھ اس نے کیا مذہب کیا تُو ایسا تُو اپنے آپ کو سننی کہتا ہے تُو سن ہو چکا ہے تُو سننی نہیں ہے تُو سن ہے کیا ہے سن ہے آلِ رسول کا لفظ آیا تُو سن ہو گیا اہلِ بیعت کا لفظ آیا تُو سن ہو گیا پہنٹن پاک کا لفظ آیا تُو سن ہو گیا شادی کا مسئلہ آیا محرم کا مہینہ آ گیا تیرے دشمن نے کہا شادی مت کرو حمزہ کلاز کے بارے ٹکڑے ہوئے تجھے اس نے شادی سے نہیں روکا چالی دن عثمان کو بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کر دیا گیا تجھے اس مہینے میں شادی سے نہیں روکا اور رسول اللہ کا جنازہ بارہ ربیو الول کو اٹھا تجھے شادی سے نہیں روکا وہ پیغمبر جس کی وفات پہ فاطمہ الزہرہ نے چیخ کر کہا تھا میرے باپ کی مصیبت سے مجھ پہ میرے باپ کی مفات سے مجھ پہ اتنی بڑی مصیبت آئی یہ مصیبت دنوں پہ آتی تو دن رات بن جاتے یہ مصیبت پہاڑوں پہ آتی تو سے ریزہ ریزہ بن جاتے حیر وہ فرسول اللہ کہ جس کی وفات کی خبر مدینہ کے قریب ایک بددو کو ملی جو حل چلا رہا تھا اس نے حل کھڑا کر دیا حل روک دیا اسے کہا گیا رسول اللہ فوت ہو گئے اس نے حل روک کر کہا اے اللہ میری آنکھوں کو اندہ کر دے میرے کانوں کانوں کو بیرا کر دے اس نے کہا گیا یہ دعا کیوں کرتا ہے اس نے کہا جن آنکھوں نے محمد کا چہرہ دیکھا ہے جب نبی نہیں رہے آنکھوں کے ضرورت نہیں رہی اور جن کانوں نے نبی کا کلام سنا نبی نہیں رہے کانوں کے ضرورت نہیں رہی بخاری شریف میں ہے کہ وہ شخص مستجاب الدعوات تھا اسی جگہ پر اندہ ہو گیا اسی جگہ پر بیرا ہو گیا تیرے نبی کی وفات کی خبر سن کر لوگ بیرے ہو گئے لوگ اندے ہو گئے اس مہینے میں تو تجھے تیرے دشمن نے شادی سے نہیں روکا شادی سے روکا تو حسین کی شہادت کے مہینے سنیو اپنے عقیدے کو پہچانو پہچانتے ہو یا نہیں پہچاننا چاہتے ہو کہ پہچانتے ہو آپ چاہتے ہو کہ آج میں آپ کے سامنے دریچے کھول دوں اللہ کی توفیق سے چاہتے ہو میرے بھائیوں شیعہ نے امت کو کیا تصور دیا شیعہ نے تصور یہ دیا خمینی نے یہ تصور دیا شیعہ اماموں نے یہ تصور دیا کہ محمد رسول اللہ کے اور ان کے بعد علی تھے ان کی بیتی فاطمہ تھی حسن تھے حسین تھے بس باقی سارے کافر تھے یہ شیعہ کا تصور ہے یہ کس کا تصور ہے یہ شیعہ کا تصور ہے شیعہ کی آئیڈیالوجی ہے اسلام کا شیعہ کا یہ تصور ہے اور شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ خلافت حق علی کا تھا ابو بکر نے چین لیا مال سارا ترکے کا فاطمہ کا تھا ابو بکر نے چین لیا ابو بکر اور فاطمہ نعوذ باللہ دشمن تھے علی اور ابو بکر دشمن تھے عمر اور علی دشمن تھے عثمان اور علی عثمان اور علی دشمن تھے شیعہ نے یہ کہا کہ ایک لاکھ چوتالی ہزار سارے صحابہ علی کے دشمن تھے سارے صحابہ فاطمہ کے دشمن تھے سارے صحابہ حسن کے دشمن تھے سارے صحابہ خاندان نبوت کا دشمن تھے شیعہ نے پوری دنیا میں چودہ سو سال تک دشمنی کا راگ علاپہ پوری دنیا کو کہا کہ بھئی علی کا دشمن صدیق تھا علی کا دشمن عمر تھا علی کا دشمن عثمان تھا علی کا دشمن معاویہ تھا جو لڑائی کی بات کرتا ہے اس کو حکومت کہتی ہے یہ امن چاہتا ہے لیکن میرا عقیدہ سنو میں کہتا ہوں کہ علی اور ابوبکر میں کوئی لڑائی نہ تھی علی اور عمر میں کوئی لڑائی نہ تھی علی اور عثمان میں کوئی لڑائی نہ تھی فاطمہ اور عائشہ میں کوئی لڑائی نہ تھی شیو تم لڑائی کی بات چودہ سو سال کرتے ہو اور قرآن محبت کی بات کرتا ہے قرآن کہتا ہے رحماؤ بینہم قرآن کہتا ہے رحماؤ قرآن کہتا ہے رحماؤ شیعہ نے کہا کہ صحابہ اور اہلِ بیعت دشمن تھے صحابہ اور خاندانِ نبوہ دشمن تھا میں کہتا ہوں دشمن نہیں تھا میں کہتا ہوں محبوب تھا میں کہتا ہوں محبوب تھا میں کہتا ہوں تعلق والے تھے میں کہتا ہوں پیار والے تھے میں آگے چل کر کہتا ہوں توجہ کیجئے میں کہتا ہوں علی کو تم نہیں پاسکتے جب تک صدیق نہ ہو تم علی کو نہیں پاسکتے جب تک فاروق نہ ہو تم علی کو نہیں پاسکتے جب تک عثمان نہ ہو مجھے لا کر تو دکھاؤ مجھے کھول کر تو دکھاؤ میں کتاب کھولتا ہوں میں دریچہ کھولتا ہوں میں علی المرتضی صاحبِ ذرفکار ہے میرا عقیدہ ہے اہلِ سنت کا عقیدہ ہے علی امام ہے کہو علی علی پیشوا ہے اہلِ سنت کا عقیدہ ہے کہ علی امام ہے علی پیشوا ہے علی مقتلع ہے علی صاحبِ ذرفکار ہے علی فاتحِ خیبر ہے علی وہ کردار ہے کہ جس نے یہ کہا کہ میں وہ علی ہوں کہ جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا میں وہ علی ہوں کہ جو اندھیروں میں اور غاروں میں گھس کر بھی دشمن کی صفوں کو چیر دیتا ہے میں اس علی کو مانتا ہوں میرا علی بہادر ہے میرا علی امام ہے میرا علی پیشوا ہے میرا علی مقتلع ہے جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو وہ علی تقوی کا امام ہے وہ علی علمِ نحق کا امام ہے وہ بلاغت کا امام ہے وہ فساد کا امام ہے وہ چھبی علوم کا بانی ہے وہ پیغمبر کا چچداد بھائی ہے وہ قابے میں پیدا ہوا وہ مسجد میں شہید ہوا وہ حسنین کا حبو ہے وہ فاطمہ کا شہر ہے وہ پیغمبر کا داماد ہے وہ محمد کا نور نظر ہے وہ علی اتنا بڑا ہے کہ عظمت کردار کا گوھر تاکدار ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس علی کو سلام کروں میں سلام کرتا ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ محمد کے بعد اس کے کمالات کو دیکھ کر میں اس کی طرف توجہ کروں میں اسے بھی بڑا مانوں میں اسے بڑا کہوں لیکن جب میں اتنے بڑے علی کو دیکھتا ہوں کہ وہ علی تو خود صدیق کے پیچھے کھڑا رہا وہ علی تو خود فاروق کے پیچھے کھڑا رہا وہ علی تو خود عثمان کے پیچھے کھڑا رہا اور جب مجھے نظر آیا کہ رسول اللہ دنیا سے جانے والے ہیں پیغمبر علیہ السلام کا آخری وقت ہے آخری وقت میں علی بھی موجود ہے فاروق بھی موجود ہے حسین بھی موجود ہے صدیق بھی موجود ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ صدیق کو بلاؤ آ کر میرے مسلے پہ نماز پڑھائیں عائشہ نے کہا میرا باپ بیمار ہے آپ عمر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائیں حضور نے فرمایا عائشہ میں کیا کروں یعباللہ اللہ اللہ عبا بکر میرا خدا ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو مسلے پہ کھڑا کرنے کے لئے راضی نہیں ہوتا میرے بھائیو میرے سامنے تو نبی کی یہ تصویر ہے خلفاء کی یہ تصویر ہے علی کی یہ تصویر ہے کہ علی موجود ہیں صدیق موجود ہیں فاروق موجود ہیں صحابہ موجود ہیں پیغمبر بستر علالت پہ ہیں میرے سامنے یہ تصویر موجود ہیں میں اس تصویر کو دیکھنا چاہتا ہوں میں اس تصویر کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر علالت بستر علالت پہ ہیں اور جب میں بستر علالت پہ نبی کو دیکھتا ہوں تو نبی نے آخری وقت فرمایا میرے مسلح پہ صدیق کو لاؤ اس وقت علی بھی تھے نبی علی کو کہہ دیتے پیغمبر کو روک کوئی نہیں سکتا تھا نبی علی کو حکم کر دیتے پیغمبر نے آخری وقت فرمایا کہ صدیق کو میرے مسلح پہ لاؤ اور پیغمبر کے اس حکم پر جب صدیق کو لایا گیا تو میں سوال تجھ سے نہیں کرتا اے خمینی میں تجھ سے نہیں پوچھتا اے شیعہ میں تجھ سے نہیں پوچھتا کہ جب نبی نے صدیق کو مسلح پہ کھڑا کیا تھا میں قائدات کے کسی انسان سے نہیں کہتا کہ صدیق جب نبی کے کہنے پر مسلح پہ آیا تو اس وقت تیری کیا حالت تھی تیری کیا رائے تھی میں آؤ ہم سب چل کر صدیق کے مسلح پر کھڑے ہونے کی قفیت کا علی سے تذکرہ کرتے ہیں حسین سے پوچھتے ہیں حسن سے پوچھتے ہیں اے علی تو بتا جب تیرے پیغمبر نے صدیق کو مسلح پہ کھڑا کیا تھا تو راضی تھا یا نراض تھا تو دشمن تھا یا دوست تھا تو معبوب تھا یا مرافق تھا تو اچھا سمجھتا تھا یا برا سمجھتا تھا تو میرے سامنے یہ نقشہ نظر آتا ہے کہ صدیق نبی کے مسلح پہ کھڑا ہے اور علی آتوان کے پیچھے کھڑا ہے حسین پیچھے کھڑا ہے حسن پیچھے کھڑا ہے اور پھر چھے مہین کے بعد میرے سامنے وہ بھی نقشہ ہے کہ جب فاطمہ تو سہرہ بیمار ہو گئی ہے تو صدیق اپنی بیوی کو بھیج کر ہمارداری کرتا ہے فاطمہ فوت ہو گئی تو صدیق کی بیوی فاطمہ کو کفن دیتی ہے غسل دیتی ہے جنازہ تیار کرتی ہے اور جب جنازہ مسجد نبی میں لاکہ رکھا جاتا ہے تو پھر جنازہ کون پڑھائے صدیق خلیفہ علی بھی موجود ہے آؤ شیعہ کی کتاب کشف الغمہ میں سنیوں کی کتاب مسلمانوں کی کتاب ترمزی میں موجود ہے کہ جب جنازہ سامنے رکھا گیا تو اس وقت حضرت علی نے فرمایا اے صدیق جنازہ آپ پڑھائیں تو حضرت ابو بکر نے فرمایا علی بیوی آپ کی ہے بیٹی پیمبر کی ہے جنازہ آپ پڑھائیں تو علی نے جواب دیا کہ اے جانشین رسول ابو بکر میں جنازہ کیسے پڑھاؤں میرے کاموں میں نبی کا فرمان گوچتا ہے پیغمبر نے فرمایا لائیم بغیلی قومن کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں کسی اور کے لئے جائز نیکے مسلح پہ کھڑا ہو نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نمائے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر شیعو میری بات نمانو حق نواز کی بات نمانو سپائے صحابہ کی بات نہ مانو دنیا کے سنیوں کی بات نہ مانو علی کی بات تو مانو تم علی کے محبت ہو علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو علی کو امام کہتے ہو میری بات نہ مانو علی کی تو مانو رسول اللہ کے دور میں جب صدیق کو مسلح پہ کھڑا کیا دیا اگر صدیق کا مسلح پہ کھڑا کرنا نعوذ باللہ غلط تھا تو علی کو نبی کی موجودگی میں اختلاف کرنا چاہیے چاہیے تھا یا نہیں اور اگر علی نے نبی کی موجودگی میں اختلاف نہیں کیا چودہ سو سال کے بعد کتوں کے پہنکنے سے کیا ہوگا شہد کی زمان ہے شدیق نبی کے مسلح پہ علی پیچھے اور جب علی المرتضی سے پوچھا گیا کہ اے علی خلافت کا حق تمہارا تھا تم نے ابو بکر کو امام مان لیا تو جو جواب حضرت علی نے دیا وہ نحج البلاغہ میں موجود ہے شیو تمہارے گھروں میں نحج البلاغہ پڑی ہے کھولو نحج البلاغہ میں یہ جواب نہ ہو میں اپنا دعویٰ واپس لینے کو تیام حضرت علی نے جواب میں فرمایا کہ اسلام کا سب سے بڑا ستون نماز ہے اسلام کا سب سے بڑا ستون اور دنیا کا سب سے بڑا ستون خلافت اسلام کے ستون میں نبی نے صدیق کو امام بنایا تو دنیا کے ستون میں ہم نے ابو بکر کو امام بنایا یہ جواب کسے نے دیا حضرت علی ہے اب حضرت ابو بکر کے بارے میں حضرت علی کا نکتہ نظر ہے کہ علی نبی کے دور میں بھی صدیق کے پیچھے کھڑے ہیں ستارہ نمازوں ہیں اور جب پیغمبر فوت ہو گئے تو دو سال تین مہینے دس دن تک حضرت علی حسن اور حسین صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے رہے پڑھتے رہے یا نہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی المرتضی اور خاندان نبوت کس کے ساتھ اہل سنت کے ساتھ کس کے ساتھ اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے کہ ابو بکر پہلا امام اور علی کا کیا عقیدہ ہے کہ ابو بکر پہلا امام اور جب صدیق کے اکبر فوت ہو گئے فاروق اعظم خلیفہ بنے اگر فاروق اعظم کی خلافت غلط تھی تو ابو بکر صدیق کو حضرت علی کو اعتراض کرنا چاہیے تھا چاہیے تھا یا نہیں صدیق کی خلافت غلط تھی تو علی کو اعتراض کرنا چاہیے تھا فاروق اعظم کی خلافت غلط تھی تو علی کو اعتراض کرنا چاہیے تھا عثمان غنی کی خلافت غلط تھی تو علی کو اعتراض کرنا چاہیے تھا کیوں؟ کہ قرآن کہتا ہے اے نبی کافروں سے جہاد کر منافقوں سے جہاد کر توجہ کر کافر اور منافقوں سے جہاد کرنے کا حکم اللہ کی قرآن نے دیا اور نبی نے جہاد کیا نبی نے چنین کیا خمینی کہتا ہے ابو بکر کافر ہے عمر کافر ہے اگر ابو بکر و عمر کافر تھے نعوذ بالله تو علی نے قرآن کی اس آیت کے مطابق ابو بکر سے جہاد کیوں نہیں کیا اس آیت کے مطابق فاروق آدم سے جہاد علی نے کیوں نہیں کیا اس آیت کے مطابق عثمان غنی کے ساتھ جہاد علی المرتضی نے کیوں نہیں کیا اور توجہ کی یہ یزید کا مقابلہ